ہمارے رحیم اسلام علیکم ہم نے disorders of tooth development start کیا ہے جس میں ہم نے according to size different disorders پڑھے according to number and eruption ہم نے different disorders پڑھے آج ہم پڑھیں گے according to shape and form ٹھیک ہے next پھر ہم پڑھیں گے defects of enamel and dentine تو according to shape and form جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے tooth کے یا ہمارے teeth کے دو پارٹس ہوتے ہیں crown اور root ٹھیک ہے تو crown میں الگ سے disorders ہوں گے اور root میں الگ سے disorders ہوں گے تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں crown کے disorders کو تو سب سے پہلے جو crown کا disorder ہے وہ ہے fusion fusion کس چیز کو کہتے ہیں fusion جو ہے ایک ایسا condition ہے جب during fetal life جب tooth کی development ہو رہی ہوتی ہے تو tooth buds بنتے ہیں ٹھیک ہے تو for example یہ دو tooth کے لیے الگ الگ سے birds ہیں یہ ایک tooth کا bird ہے یہ دوسرے tooth کا bird ہے تو اگر ان tooth buds پہ کوئی pressure exert ہو جائے یا کوئی trauma اس پہ apply ہو جائے یا کوئی trauma اس کو ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ جو دو tooth buds ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ join ہو جاتے ہیں fuse ہو جاتے ہیں تو as a result اس سے جو دو teeth بنیں گے اس سے الپ tooth بنیں گا اور اس سے الپ tooth بنیں گا تو اس سے جو دو teeth بنیں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ fuse ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں fusion اچھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دو teeth ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے لیکن یہ جو دو teeth ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور صرف crowns کے through connected ہے اس condition میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دو teeth ہے ایک دوسرے کے ساتھ throughout the tooth length جو ہے connected ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور بھی کنڈیشن آتا ہے فیوجن میں جس میں دو ٹیت ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور صرف روٹس کے تروں کنیکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیوجن فیوجن ایک ایسا کنڈیشن ہے دیورنگ فیٹل لائف جب دو ٹوت بٹس کو پریشر اس پر اگزارٹ ہو جائے یا اس کو ٹراما ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوس ہو جاتے ہیں اور اسے جو ٹیت بنیں گے وہ اس طرح کے فارم میں ہوں گے فیوجن میں دو ٹیت ہوں گے اور دونوں کے الگ الگ روٹس بھی ہوں گے لیکن وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ فیوس ہوئے ہوں گے سیکنڈ ون کنڈیشن is جیمینیشن تو جیمینیشن ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں یہ بالکل فیوجن کے اوپوزٹ ہے جیمینیشن ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں سنگل انیمل آرگن یا سنگل ٹوت بٹ جو ہے اس کو ٹراما ہو جائے گا اور اس ٹراما کی وجہ سے اس سے جو ٹوت بنے گا اس کا کراؤن جو ہے کچھ اس طرح ہوگا اس کے کراؤن میں اس طرح نوچ ہوگی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے سنگل انیمل آرگن ہے یا سنگل ٹوت بٹ ہے جس کو ٹراما کی وجہ سے اس سے جو ٹیت بنے ہیں اس سے سنگل ٹوت ہی بنے گا کیونکہ یہ سنگل انیمل آرگن ہے یا سنگل ٹوت بٹ ہے تو اس سے جو ٹوت بنے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا تو اس سے دو قسم کے ٹوت بن سکتے ہیں یا تو اس طرح جس میں جسے فر ایجیم پل یہ ایک ٹوٹ ہے اور اس میں اس طرح ڈپریشن آیا ہے تو یہ ڈپریشن اس پوزیشن میں ہے اس پوائنٹ میں ہے جس سے ایک پارٹ جو ہے وہ روڈیمنٹری نظر آ رہا ہے یعنی چوٹا سا نظر آ رہا ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ بلکل پورا کا پورا ٹوٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ بھی جو DIRE Amination ہے اور یہ والا جو DIRE Amination ہے یہ بھی mock mock От они یہ ایک ایسا condition ہے پورا جو جوrition ہے یہ بلکل بیچ میں ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ٹوت ہے ٹوت کا جو کراؤن ہے یہ ایکل پارٹس میں ڈیوائٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جو دو پارٹس ہے یہ بلکل الگ الگ ٹیت نظر آئیں گے آپ کو تو یہ سنگل ٹوت ہی ہے لیکن اس کی وجہ سے جیمینیشن کی وجہ سے یہ آپ کو دو الگ الگ ٹوت نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کا جو آرچ ہوگا اس میں ایک اس کو اگر آپ لوگ الگ الگ کاؤنٹ کریں تو آپ کے آرچ میں نورملی سکسٹین ٹیت ہوں گے لیکن اگر آپ اس جیمینیٹڈ ٹوت کو دو الگ الگ ٹیت کاؤنٹ کرے تو اس کے وجہ سے آپ کا جو آرچ ہے اس میں آپ کو سیونٹین ٹیت جو ہے آپ کو نظر آئیں گے بیکوز آف دی جیمینیٹڈ ٹوت ٹیک ہے اگر آپ اس کو الگ الگ کنسیدر کرے تب ٹیک ہے فیوجن اور جیمینیشن میں ایک اور ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ فیوجن میں دونوں ٹوت کے الگ الگ روٹس ہوں گے جبکہ جیمینیشن میں ایک ہی روٹ ہوگا ٹیک ہے یہ دو ٹیت اگر ہوں گے تو اس کا سنگل روٹ ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی انیمل آرگن سے بنا ہے جبکہ یہ دو ٹوت بڑڈ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوئے تھے ٹیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا جیمینیشن یہ آپ لوگ دیکھیں فیوجن کو اور جیمینیشن کو جیمینیشن میں سنگل ٹوت ہی ہے کیونکہ یہ سنگل ٹوت بڑڈ میں ہی جو ہے اینوملی آئی ہے اینوملی مین یعنی ابنوملی آئی ہے کوئی رسورڈر آیا ہے ٹیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی الگ سے ہم ٹوت کنسیڈر کریں گے یہ بھی الگ سے ہم ٹوت کنسیڈر کریں گے تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ ایک ہی ٹوت تھا لیکن اس کا کراؤن جو ہے کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم دو ٹوت کنسیڈر کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو آرچ ہوگا اس میں ہم ایک ٹوت کا اضافہ کریں گے ایک ٹوت اس میں آپ کو الگ نظر آئے گا ایکسٹرا نظر آئے گا کیوں کیونکہ آپ نے جیمینیٹڈ ٹوت کو دو کنسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے اچھا تو فیوجن کو آپ لوگ دیکھیں کہ دو روٹس ہیں کیونکہ دو الگ جو ہے ٹوت برڈز ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ فیوجن اور جیمینیٹڈ میں ڈیفرنس ہے اچھا سیکنڈ ون اس ٹوروڈونٹیزم تو ٹوروڈونٹیزم ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں آپ کا جو پلپ ہے پلپ چیمبر ہے وہ توڑا اپکلی ڈسپلیس ہوا ہوگا نیچے کی طرف آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ نارمل ٹوت پلپ ہے یہ ٹوت پلپ ہے اور اس کے جو روٹس ہیں وہ بلکل الانگیٹڈ ہے نارمل ہے جو فرکیشن پوائنٹ ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے فرکیشن پوائنٹ ہم اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جس میں ایک روٹ جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے برانچ میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو this is the فرکیشن پوائنٹ ٹھیک ہے تو فرکیشن پوائنٹ کو آپ لوگ دیکھیں یہ اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے یہ پھر ٹوروڈونٹیزم کی کنڈیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہائپور ٹوروڈونٹیزم ہے یعنی توڑی زی ٹوروڈونٹ ہے یہ میزو ہے یعنی توڑی زیادہ ہے اور یہ ہائپر ہے یعنی بہت زیادہ ٹوروڈونٹیزم یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس والے کو آپ لوگ پڑھیں دیکھیں یہ جو پلپ ہے یہ بلکل نیچے کی طرف آیا ہوا ہے اپکلی ڈسپلیسٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ فرکیشن پوائنٹ کو دیکھیں یہ بھی بلکل اپکس کے سائٹ پہ ہے بلکل نیچے ہے اور آپ کے جو روٹس ہیں وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آئیں گے تو this is ٹوروڈونٹیزم پیشنٹس کو کلین فیلٹر سنڈروم ہوگا اور ڈاؤن سنڈروم ہوگا اب آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ کلین فیلٹر سنڈروم کیا ہے اور ڈاؤن سنڈروم کیا ہے ٹیک ہے یہ آپ لوگوں کا assignment ہو گیا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے بتانا ہے ٹیک ہے تو یہ ٹوروڈونٹیزم ہے اچھا اس کا جو ہے کلینکل کوئی significance نہیں ہے یعنی یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ٹیک ہے آچھا the fourth one is talens cusp talens cusp کس چیز کو کہتے ہیں ابھی ہم پڑھتے ہیں آچھا تو talens cusp ایک ایسا condition ہے جس میں آپ کو anterior teeth کے lingual side پہ آپ کو ایک extra چوٹا سا cusp نظر آئے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں talens cusp ٹیک ہے یہ آپ لوگ ذرا دیکھیں anterior teeth ہم کون سے teeth کو کہتے ہیں incisors کو اور canines کو incisors اور canines پہ کسی بھی teeth میں آپ کو اس کے lingual side پہ یہ نہیں ہے جو تنگ والا surface ہے ٹوت کا یہاں پر آپ کو ایک extra cusp نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں talens cusp ٹیک ہے the second one is lyong's cusp تو lyong's cusp جو ہے یہ ایک ایسا condition ہے جو کہ pre-molar میں آپ کو نظر آئے گا اور یہ آپ لوگ دیکھیں یہ for example اگر lingual cusp ہے اور یہ buckle cusp ہے تو آپ لوگوں کو lingual اور buckle cusp کے بیچ میں بلکل اس طرح flower shape یا globule آپ کو نظر آئے گا ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ unilateral بھی ہو سکتا ہے اور bilateral بھی ہو سکتا ہے unilateral mean یہ صرف right side والے pre-molar میں ہوں گے اور bilateral mean یہ right اور left دونوں sides کے pre-molar میں ہوں گے ٹیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں dense invaginatus پہ تو dense invaginatus ایک ایسا condition ہے جس میں آپ کا جو crown ہے اس میں اس طرح کی ایک invagination ہوگی ٹیک ہے اس طرح ایک invagination ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں dense invagination یعنی نیچے کی طرف ایک depression سا یا ایک groove سا ہوگا ٹیک ہے یہ groove جو ہے اس کے 3 types ہے type 1, type 2 and type 3 یہ آپ لوگ ذرا دیکھیں this is type 1 this one is type 2 and this one is type 3 type 1 ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ صرف اور صرف crown میں depression ہوگی ٹیک ہے type 2 ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں crown سے یہ جو depression ہے یہ بلکل نیچے کی طرف cemento enamel junction سے بھی نیچے آ رہا ہوگا type 3 جو ہے یہ ایک ایسا condition ہے جس میں آپ کا یہ جو groove ہے یہ بلکل epics تک آیا ہوگا ٹیک ہے یہاں پر epics تک آیا ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں type 3 تو this one is type 1 جو کہ صرف crown تک confined ہے this one is type 2 جو کہ cemento enamel junction سے بھی نیچے کی طرف آیا ہے یعنی root اور crown سے توڑا نیچے آیا ہے this one is type 3 جو کہ root کے epics تک آیا ہے ٹیک ہے تو یہ جو groove ہے یا تو یہ epics کے یہاں پر جو opening ہوگی ہے یہاں پر open ہوگا یا پھر یہ جو ہے یہ اس طرح بلکل sides پر بھی open ہو سکتا ہے ٹیک ہے تو this is dense invaginators اچھا یہ جو pig lateral ہے یہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں pig lateral جو ہے ہم اس teeth کو کہیں گے آپ کو کون shape کے نظر آئیں گے ٹیک ہے تو یہ بھی ایک developmental disorders ہے the eighth one is hutchinson's incisors hutchinson's incisors جو ہے اس کو سب سے پہلے sir jonathan hutchinson نے ہچنسن نے جو ہے introduce کروایا تھا جو کہ ایک انگلیش سرجن تھا اور pathologist تھا جس نے سب سے پہلے اس کو describe کیا تھا ٹیک ہے آپ کے teeth جو ہے یا جو anterior teeth ہوں گے mostly وہ آپ کے اس طرح notched نظر آئیں گے normally تو incisors اس طرح ہوتے ہیں لیکن آپ کے یہ جو teeth ہوں گے hutchinson's incisors یہ آپ کے اس طرح آپ کو نظر آئیں گے اس میں بلکل بیچ میں اس طرح کا ایک depression ہوگا یا اس طرح notch ہوگا ٹیک ہے تو اس کو ہم hutchinson's incisors کہتے ہیں the last one is mulberry molars تو mulberry molars جو ہے ایک ایسا condition ہے mulberry ہم کہتے ہیں tooth کو ٹیک ہے تو اس کا آپ لوگ teeth دے کے ذرا یہ جو tooth ہے یہ زیادہ تر molar میں آپ کو نظر آئے گا first molar میں ٹیک ہے تو یہ جو molar ہے اس کا جو occlusal surface ہے biting جو surface ہے یا جو achieving surface ہے یہ آپ کو اس طرح mulberry کی طرح نظر آئے گا tooth کی طرح نظر آئے گا آپ کو اس طرح بلکل چھوٹے چھوٹے globules بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے اس میں ٹیک ہے تو this one condition is mulberry molars ٹیک ہے تو جو ہے یہ condition جو ہے یہ آپ کو congenital syphilis میں آپ کو نظر آئے گا congenital syphilis والے جو systemic disease ہوں گے جن patients کو اس میں آپ کو mulberry molars آپ کو نظر آئیں گے اچھا تو آپ کا جو assignment ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے clean filter syndrome and down syndrome آپ لوگوں نے بتانا ہے اور جو congenital syphilis ہے اس کی definition آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں دیکھیں تو یہ ہو گئے ہمارے crown سے related disorders یہ دیکھیں ذرا یہ mulberry molar سے اس کا جو occlusal surface ہے یہ آپ کو mulberry کی طرح نظر آئے گا اچھا ایک اور بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو gemination ہے اس کو ہم twinning بھی کہتے ہیں gemination is also known as twinning